اس کا اسولیشن میں رکھنا اس کو کنسالٹری سل میں رکھنا ان کے عینی قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں شدید مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے چونکہ ان کے پاس گزشتہ دو عفتے سے نہ ٹی وی کی فسیلیٹیز ہیں نہ اخبار کا ایکسس ہے تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ کانسٹیوشنل ایمنڈمنٹ سے ریلیٹڈ یہ ان کے علم میں نہیں تھے خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے اور خان صاحب نے اپنی بہن کے آرسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے یہ سٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے اسٹرگل میں میرا خاندان میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ میرے ساتھ ہوگا خان صاحب کا پورے قوم سے فورامن رہنے کی اپیل ہے خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرگل ستائی سال تک عیسائین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ اس کو سر انجام دوں گا خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے کسٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گپت شنیند چلی ہے جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراب کے مساوئے دیکھے طرف جا رہے تھے ہیں خان صاحب نے اس کو پازٹیوز انداز میں لیا ہے اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیئٹ کیا ہے خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریب کی ہے کہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کے ازادی کے لیے کڑے ہوں گے چونکہ خان صاحب دو عبتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے اور ہماری ملاقات صرف پنتالیس منٹ رہی ہے اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے پندر بیس منٹ اپنی حالت بتائی ہے اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے بکاس ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا ڈیڑھ گنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ ابھی ہمارے پنتالیس منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا اس لیے ہمارے جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کنسٹیچوشنل امنمنٹ پہ خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے خان صاحب نے چار نام بتائے ہیں عمر عیوب صاحب جو لیڈر عبدہ پوزشن ہیں قومی ساملی میں شبلی فراز صاحب جو لیڈر عبدہ پوزشن ہیں ہمارے سینٹ میں احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر عبدہ پوزشن ہیں پنجاب اساملی میں اور علیمین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیرالہ ہے وہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ برادر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں